ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایک اور چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا تفصیلات کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے ایک اور اہم اقتام سامنے آیا ہے انہوں نے آیا سوفیہ کے بعد ایک اور قدیم چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا غیر ملκι میڈیا کے مطابق جمعے کے روز ترک صدر نے کہا کہ اسٹambul میں قائم قدیم چرچ جسے پہلے مسجد میں تبدیل کیا گیا اور بعد ازام میوزیم میں تبدیل کیا گیا تھا اسے ایک بار پھر مسلمانوں کی عبادتگاہ میں تبدیل کیا گیا ہے کیریم میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے ایک ماہ بعد کیا گیا ہے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے پر ترک صدر کو بعض ممالک کی جانت سے شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا کورا میں واقعہ مقدس نجات دہندہ نام کا یہ چرچ باز نتینی دور میں تعمیر کیا گیا تھا جس کی دیواروں پر چودمی صدی عیسویں کی تصاویر نقش ہیں اس کرجہ گھر کو عیسائی تاریخ میں بہت اہم خیال کیا جاتا ہے اسمانی ترکوں نے چودہ سو تریپن میں کسٹنٹینیا کی فتح کی نصف صدی کے بعد اسے مسجد میں تبدیل کیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد مسجد کیریے کو میوسیم میں تبدیل کیا گیا تھا جب ترکی سیکولر ریاست بننے کی طرف کامزن تھا سندمریکیوں نے اسے اصل چرچ میں تبدیل کرنے میں مدد دی اور انیس سو اٹھپن میں عوام نمائش کے لیے کھول دیا گیا تاہم اب ایک بار پھر اسے مسلمانوں کی عبادتگاہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ مسلم ممالک کی جانب سے آیا سوفیہ میوزیم کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کے ایک کام کو انتہائی خوش آئند قرار دیا گیا تھا ترکی کے شہر استانبول کی معروف مسجد آیا سوفیہ میں چھاسی برس پاد جمعے کی نماز ادا کی گئی موقع پر لاکھوں فرزندان توحید نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آیا سوفیہ پہنچے یوں لگ رہا تھا جیسے پورا استانبول ہی نماز کے لیے امت آیا ہو نماز سے قبل خطبہ ہوا اور ترک صدر نے تلاوت پھیکی طویل عرصے بعد جب مسجد کے مناروں سے آسان کی پر سو صدا بلند ہوئی تو کئی آنکھیں عشق پار ہو گئیں اور روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے دس شلائق ادرکی کی سب سے اعلیٰ انتظامی عدالت کانسل آف سٹیٹ نے آیا سوفیہ کو سلطان محمد فاتح فانڈیشن کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے انیس سو چونتیس کے فیصلے کو منصوب کر دیا فیصلے میں کہا گیا کہ اسے مسجد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا موسیقی